اب مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کسٹمر is always right keep it mind every time کسٹمر is always right یہ حقیقت ہے کہ جب کسٹمر always right ہے تو پھر آپ کو سبر کرنا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا اس کی باتوں کو سننا پڑے گا وہ آیا ہے آپ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ نے پلوٹ بیشنا ہے آپ نے اپنی کوئی پروجیکٹ بیشنا ہے وہ آپ کے آپ کو سنائے گا باتیں کرنے گا آپ لوگ تو یہ ہیں آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ معاشرے میں ایسی چیز چل لیے کہ دھوکے بہت ہیں جب وہ بات کہے گا آپ کے دھوکے بھی ہیں آپ کے فلاں ہیں تو آپ نے مو نہیں منانا آپ نے سمائل کرنا ہے یہ this is the communication جب آپ کو دیکھے گا آپ سمائل بھی کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں آپ ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں اس کا دل پھگ لے گا ایک پتھر بھی ہے اس پر پانی کی خطرہ بھی گرتے رہے تو وہ سراغ بنا دیتا ہے تو انسان کے دل تو ایک لو تھڑا ہے تو وہ تو انسان آپ جو ہے نا جب communication کریں گے جب آپ کو یہ believe ہے کہ customer is always right تو دیکھیں customer is always right تو ہوتا یہ آپ کسی company organization میں کام کر رہے ہیں کسی customer services میں کام کر رہے ہیں کسی sales کے کسی project میں بیٹھے ہیں کسی بڑے builder کے پاس آپ کو job مل گئی ہے وہاں پہ آپ manager بنے ہوئے یا کسی آپ کو sales کو deal کر رہے ہیں وہاں پہ customer آئے گا تو پہلے اپنوں غصہ نکالے گا وہ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے اندر جو ہے نا listening power اگر نہیں ہے تو یہ communication barrier ہو گیا اگر listening power نہیں ہے تو communication barrier ہو گیا ٹھیک ہے جی اس لئے کہ آپ react کریں گے جب react کریں گے کسی customer کا کیا ہے کسی customer بہت چیزیں موجود ہیں وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے آپ کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں اور چیز نہیں ملے گی وہ چلے جا کسی اور دکان چلے کسی دوسری shop پہ چلے جائے گا ہمیں اگر سیکھنا ہے تو کسی ایک پتھان سے سیکھیں جو کہ ایک دکان پر کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے کیسے وہ مشالہ بات کرتا ہے آپ کی بات سنتا ہے اور ایسا جانے نہیں دے گا آپ کو وہ بیچ کے چھوڑے گا آپ کو اس سے سیکھیں ہم چھوٹے دکانداروں سیکھیں کس طرح وہ کام میمند سیکھیں جو بزنز ڈیل کر رہا ہوتا ہے کتنی تھنڈے کتنے انداز سے بات کرتا ہے کبھی غصہ نہیں کرتا کبھی جو ہے نا وہ نہیں کرتا خانی کی ہوتی نا ہاں اسی لئے کہنا ہوں میں اسی لئے محمد پہ آگیا کہ کہیں وہ بڑا غصہ تھا غصہ بھی ایسے کرتا آپ کو بیچ کے چھوڑتا ہے غصے بھی آپ بھی دھر جاؤ گے بیسے خریدنا یہ سیکھیں مانتا نیکس ٹائم کوئن ہی جائے گا اور جو ہے نا سپیشلی خواتین بھی نا پھر وہ برگل کمیونکیشن کر دیتی کہ وہاں نہیں جانا ہاں 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 صحیح بات ہے ہاں لیکن ایسے ریٹ خواتین کو بتا دے گا پہلے بتائے گا ایسا کیونکہ خاتون آئے گی تو ہمیں بتائے گا دوہزار روپے خاتون کو بتائے گا چارزار روپے کیونکہ لانا اس کو بارہ سو پہی ہے تو بہرحال وہ پھر اس کو سلاح سے پھر وہ پیسے گرا کر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بوٹم لائن میں ہی رہ کے کام کرنا ہے لیکن اس اس جو آپ کو گیپ ملا ہے پرائس کا اس کے اندر کس طرح کھیلنا ہے یہ آپ کا کام ہے اچھا ایک بات ذہب میں رکھیں کسٹمر جب بھی آئی نا تو ایک بیریئر ہمارا نون گوڈ لسننگ کا ہوتا ہے اف وی آر گوڈ لسنر تو ہمیں وہ ڈائیگنوز کرنا آسان ہوگا جب کسٹمر بات کرنا شروع کرتا ہے جب آپ سے کوئی پلوٹ خریدنے آرہا ہے کوئی خریدنے آرہا ہے جب وہ آپ سے بات کرتا ہے نا نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر اب اس کے اندر آپ نے ایک چیز اور دیکھ رہی ہے وہ پرائس کونشیز ہے یا کالیڈی کونشیز ہے ٹھیک ہے نا بہت سے کسٹمر آتے ہیں وہ کالیڈی کونشیز ہوتے ہیں آپ پرائس پر لگے ہیں پرائی آؤ دفع کرو پرائیز یار ہمیں بتاؤ یہ اس کے اندر یہ کالیڈیز ہے ہی نہیں ہے اس مکان کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ڈرینڈروم کیسا ہے کچن کیسا ہے وہ یہ چیز دیکھنا چاہ رہا ہے اب ہم اس کو مکان دکھانے جا رہے ہیں اس کی آپ نے سمجھانی ہے جج نہیں کیا کہ وہ تو کالیڈی کونشیز ہے اسی طرح پرائس کونشیز ہے تو آپ اس کی فیچرز پر نہ جائیں کیونکہ اگر فیچرز پر جائیں گے تو پھر پچاس لاکھ تیس لاکھ زیادہ بہنگا ملے گی چیز آپ کا ٹائمز آیا ہوگا کسٹمر ریٹرن ہو جائے گا آپ کی سیل نہیں ہوگی لیکن آپ کے اندر اگر وہ سنس ہوگا کہ وہ اس کی پرائس کونشیز دیکھ لیں اس کی جیب کو ٹٹول لیں جیب سے ٹٹول لیں مطلب یہ کہ اندازہ لگا لیں اسی لئے کسٹمر سے آپ یہ بات اگر شروع میں کہہ دیں تو بات کچھ کلیر کر دیں اس سے پہلے کہ وزٹ کروائیں اس سے پہلے کہ ساری سے لے کے جائیں اس سے دیکھ لیں کہ اس کی اپنی ڈیمانڈ کیا ہے پوچھ لیں اس کی چیزوں کو معلوم کر لیں تو نیچرلی وہ چیز ہو جائے گی تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا بات کہیں اور چلے گئی لیکن جب میں بات کر رہا تھا ہم بیریئر سے بہت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جب کسٹمر آلویز رائٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ایگو نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں ہماری سیلز آئیہ ہوتے ہیں ہمارے ایگو کی وجہ سے ہماری ناک کی وجہ سے میں نے بتایا تھا شاید کہ شو بزنس کے لوگ بھی تھے تو وہاں پہ کیا نام ہے اس کا مانو بلوچ شیواز آلسو ان دا کلاس مطلب وین اویس ٹیکن دا کلاس فولڈ ای کلاس تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ جائیں اور جا کے جو ہے نا نیچے جو گاڑی ہیں نا گاڑیوں کے کپڑے لے کے جائیں ساف کریں گاڑی ہیں گاڑییں ساف کرانے کے لئے بھیج دیئے نیچے ایک گروپ کا کہا کہ جوتیں ساف کریں میں بھی اس میں تھا خواتین بھی تھی اس میں بڑے اچھے سیوٹڈ بوٹڈ لوگ آئے ہوئے تھے خواتین بھی تو ان سے جوتیں ساف کر رہے ہیں آپ لٹرلی وہ اتوار کے دن تھے مجھے یاد ہے تو لوگوں کے جوتیں ساف کریں کہ ایک گروپ تین لڑکیوں کا تھا ان کو کوئی ملے نہیں تو فقیر بیٹھا تھا وہ اس کے جوتیں لے کے نا اور ساف کیا صحیح ہے نا آپ سوچیں کہ پھر اس کے بعد جب اوپ آئے سرد نے کہا میں کیوں کروایا میں نے یہ کلاس کیوں کروایا یہ چیز کیوں کروایا یہ کہا ہے کہ انسان کی سب سے ناکامی کا سب سے بڑا بیریئر اس کا ایگو ہے اس کا اپنا کے اندر کا آدمی ہے اس اندر کے آدمی کو چپ تک ختم نہیں کرو گے تم آگے نہیں بڑھتا ہوگے تو یہ اصل میں ایگو ختم کرنا تھا وہ اندر کا ایک آدمی ایک انا ہوتی ہے جو کہ انسان کی رکاوٹ ڈالتی ہے تعلقات میں وہ رکاوٹ ڈالتی ہے آپ کی سیلز میں آپ کو گروہ کرنے میں آپ کے بزنس میں آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ماتہ ہے ان کے درمیان آپ ایک لیئر ہائل کر دیتے ہیں اس صرف ایک اندر کے آدمی کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک بیریر آ جاتا ہے صرف ایک انا آتی ہے جس کی وجہ سے کہ نہ بیوی جھکتی نہ مرد جھکتا ہے اور وہ زندگی ان کی خراب ہوجاتی ہے اسی طرح جتنے بھی آپ اپنے ریلیشنشپ کو وائٹ کرتے چلے جائے آپ کے پرسیپشن خراب ہو جاتا ہے آپ کا کیریر خراب ہو جاتا ہے صرف اس لئے کہ آپ کے اندر کا ایک آدمی ہے اور وہ ہی آدمی ہوتا جو آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا انسان کی ترقی میں خود انسان ہی رکاوٹ ہے تو لہٰذا جب ہم بات کر رہے ہیں کسی بزنس میں پراپرٹی میں تو جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان کے پیچھے راز دیکھیں تو وہ بیسیکلی وہ ہیبیٹس ہوتی ہیں ان ہیبیٹس کو ہم جب تک نہیں چھوڑیں گے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے مثال کے دور پر آپ کے پاس لوگ بڑے اچھے ہیں آپ کے ٹاپ لیول پر آپ کی نیچے جو ہیں ایک دو لوگ ہیں جو کہ آپ کے بزنس سمالتے ہیں لیکن آپ کے ایٹیٹیوڈ کی ویسے وہ دو سال کام کرنے کے بعد چھوڑ کے چلے آتے ہیں اور وہ سرمایہ ہوتے ہیں سرمایہ ہوتے ہیں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اس سرمایہ کو پہچانے کبھی اس کے ساتھ اس کے سیلف اسکیم کو چھڑا ہم نے اس کے عزت نفس کو چھڑ دیا ہم نے کوئی بھی شخص اپنی عزت نفس کو برداشت نہیں کرتا ایک بچہ بھی ہوگا نا وہ بھی عزت نفس برداشت نہیں کرے گا لیکن آپ کی ہیبیٹ ختم نہیں ہوئی اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ کی انار تھی کہ آپ نے اس کو پلٹ کے جواب دیا نہیں بھائی مجھے یقین کرے میرا چوکیدار میرا گارڈ اگر وہ مجھ سے کہتا ہے نا میرے کو میں اس کو بہت سنتا ہوں خوشی سے کبھی غصہ بھی آتا نا اس کو میں غصہ نہیں کرتا میں سوچتا ہوں کہ اگر کچھ غلطی ہمارے اورگرینزیشن میں ہوگی میرے اندر کوئی خرابی ہوگی he has right وہ اپنا حق رکھتا ہے کہ اپنی بات کرسکے لوگوں کو حق دو کہ وہ اپنی بات کہہ سکے ڈرو اس بات سے یاد رکھیں جملے کو ڈرو اس بات سے کہ لوگ آپ سے کہتے بھی ڈریں یہ آپ کے ناکامی ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے بہت سمجھ کے جب بات نہ کریں یہ ناکامی ہے ہماری ہم سے بہت سمجھ کے یا کچھ اور سمجھ کے ہمارا کسٹربر ہم سے بات نہ کر سکھل کے یہ ناکامی ہے تو ہم اپنے بزنس کو لوس کرتے ہیں سیل کلوز نہیں ہوتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا اورگرینزیشن میں ہماری شخصیت کا پرسیفشن خراب ہو جاتا جاتا ہے نہ لوگ ہماری دوست بنتے ہیں نہ لوگ اوپر پسند کرتے ہیں لہذا ہم معاشرے میں جو ہے نا ایک الگ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ڈپریشن میں چلے آتے ہیں اور صبح چلے آتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ تراصل اپنے آپ کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اٹیٹیٹوڈ کی وجہ سے جو وہ الگ کر لیتے ہیں لہذا کامیاب بزنسمنٹ بننا ہے اور آپ کو یاد رکھیں کہ اس وقت پروپرٹی میں وہ واحد بزنس ہے پاکستان میں اور جگہوں بھی نہیں کہہ سکتا ہے میں کراچی میں پاکستان میں یہ وہ بزنس ہے جس میں بہت جلی لوگوں نے گروہ کیا ہے نہیں ورلڈ میں نہیں میں نے سٹیٹی پڑی ورلڈ میں تیز نہیں ہوا ہے پاکستان میں زیادہ ہوئے کراچی میں زیادہ ہوئے وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اپورچوٹیز ہی نہیں ہے دیکھیں وہاں تو لوگ دور دور رہتے ہیں امریکہ میں چلے جائیں وہ دور دور رہنا پسند کرتے ہیں ان کے پاس روڈیں اچھی ہیں ان کے پاس فیسلیز ہیں پانی بجلی گیس ہے جو بھی فرنمنٹل چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں سکول ہوا رہا ہے اس لیے وہ لوگ دور دور رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے پروپرٹیز میں میں سٹیٹیس پڑھ رہا تھا پچھلے سالوں کی تو اس میں گروہ اتنا نہیں کیا جتنا کراچی اور دیگر جگہوں پہ گروہ کیا ہے ہنڈیٹ پرسن ٹو ہنڈیٹ پرسن تھری ہنڈیٹ پرسن یار حد ہوتی ہے اس پروپرٹی گروہ کیا ہے بہریے میں چلے جائیں تھری ہنڈیٹ پرسن تک گروہ کر گئی اب تھوڑی نیچے آئی ہے آئے گی وہ کر گئی اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے ہاں کسیم تھاری تھری میں جو پچاس لاکھی چیز تھی وہ ایک کروڑوں سے پہنچ گئی ٹھیک ہے نا اب سالی وہ ایک کروڑوں سے اوپر چلی گئی ہے کم از کم تھرٹی پرسن فورٹی پرسن ففٹی پرسن تو اپریسیشن آیا ہی ہے بزنس میں تو جو لوگ سمجھدار لوگ تھے جو کوئی موقع شناس تھے جو کہ کام کرنے والے تھے جن کو ایتھک ساتھے تھے وہ گروہ کر گئے اور وہ ارگنائزیشنز جن کے پاس سٹاف تھا اور خود اچھے ایٹیٹیوٹ رکھتے تھے اور اسکلز جانتے تھے ان چیزوں کو جانتے تھے وہ لوگ ترقی کر گئے تو خیر میں واپس ہاتھوں اس پائنٹ کے اوپر تھے ہم لوگ جو مار کھاتے نا ہمارے اپنا اس کی وجہ سے کہ ہمارے اندر کا آدمی ہمارے اندر کی وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں روکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کرتے ہیں آخری بات ایک بات ذہن میں رکھیں اگر آپ جیسا سوچیں گے نا ویسی بنیں گے آپ اگر سنجیں گے یارا آپ پرپٹی میں ناکام ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے اگر آپ سوچیں گے کہ میں ایک اچھا بزنس میں بنوں گا انشاءاللہ میں اچھا سیلز میں بنوں گا میں انشاءاللہ پرپٹی میں ترقی کروں گا ایمانداری سے میری خواہی چوتی لوگ ایمانداری سے کام کریں